سال 2020 میں بھارت نے جیت سے کی شروعات سبھی کھلاڑی نے کیا بڑیہ پردرشن نمشکار دوستو بھارت اور سری لنکا کی بیچ کھیلی جا رہی تین ٹی ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بارشی کے قرن رد ہونے کے بعد آج دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کٹا کے مدان پر کھیلا گیا جس میں بھارت نے بہت ہی آسانی سے جیت حاصل کی ٹو جیت کر پہلے گیندبازی کرتے ہوئے بھارت نے سری لنکا کو بیس اوور میں کیول ایک سو بیالی رن پر ہی روک دیا بھارت کی طرف سے جوا گیندبازی نفدیب سانی نے اپنی گتی سے پرباوید کرتے ہوئے بہت بڑیہ گیندبازی کا پر درسن کیا نفدیب سانی نے چار اوور سے میں اٹھارہ رن دے کر دو وکٹ جھٹکے وہیں شادور تھاکون نے تین اور کلدیو یادو نے بھی دو وکٹ حاصل کیے چوڑ کے بعد واپسی کر رہے جسپرید بمرہ اس میچ میں کوئی خاص نہیں کر پائے جسپرید بمرہ نے چار اوور میں 32 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کیا 143 رنوں کے لکش کا پیشہ کرتے ہوئے بھارتی سلامی جوڑی نے بھارت کو بہت بڑیہ شروعات دی پہلے وکٹ کے لیے کیل راہول اور شکھر دون کے بیج 71 رنوں کی بڑیہ ساجی داری ہوئی جس میں کیل راہول نے 45 رنوں کی بہت بڑیہ پاری کھیلی جس کی مدد سے بھارت کی جیت آسان ہو گئی وہیں شکھر دون نے 32 رنوں کی بڑیہ پاری کھیلی نمبر 3 پر بلے بازی کرنے آئے شریح شہیر نے 34 رنوں کی بہت بہترین پاری کھیلی انت میں بھارتی کپتان نے فنشنگ ٹچ دیتے ہوئے 17 گیندوں پر 30 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی کولی نے 18 میں آور کی تیسری گیند پر شکہ لگا کر بھارت کو جیت دلائی بھارت اب اس سیری میں ایک جیرو سے آگے ہے بڑیہ گیند بازی کرنے کے لیے نفدیب سینی کو مہنودہ میں چنا لیا